دانیہ شاہ کے دادا نے ایک ایسی بات کہہ دی ان لوگ کے بارے میں کہ ہر کوئی حقہ بکہ رہ گیا ان کے دادا نے کہا کہ یہ مراسیاں اور پیسے کی بھوکیں ہیں ان کا صحیح دھانے سے کوئی تعلق نہیں بلکہ دانیہ کی ماں دھندہ کرتی ہے آمیر نے ایک انسان تھا اس کو منع بھی کیا تھا ڈاکٹر آمیر لیاقت کے انتقال کے بعد دانیہ شاہ کو کافی تنقید کا نشانہ بنایا گیا انہیں آمیر لیاقت کی موت کی وجہ سمجھا جاتا تھا کیونکہ دانیہ شاہ نے اپنی نیجی ویڈیوز لیک کرنے کے بعد ڈاکٹر آمیر لیاقت کی شدید ذہنی صحت کو متاثر کر دیا آمیر لیاقت حسین کی تیسی شادی نے یقین ہے انٹرنیٹ پر دھوم مچا دی اور ان پر میمز بنتے رہے شادی کے کچھ عرصے بعد دانیہ نے بہبینہ طور پر ان سے راہے جدہ کر لی جس کی وجہ سے آمیر لیاقت کافی نقصان اٹھانا پڑا دانیہ شاہ نے ان پر کال پر بسولی کی کا الزام لگایا ہے ان کی ایمان ہے ان کی پرائیوٹ ویڈیوز لیک کی آمیر لیاقت کے انتقال کے بعد دانیہ شاہ نے ایک ویڈیو پوسٹ کی جس کے کیپشن میں کہا کہ آمیر اور ان کے درمیان کچھ نہیں ہوا تھا انہوں نے یہاں تک کہا کہ ان کے درمیان سب کچھ تیپ آ گیا وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ آمیر کی جائدات کے لیے ایسا کر رہی ہیں اپنی ساتھی کی تعریف کراتے ہوئے اس نے دعویٰ کیا کہ وہ لوگرہ سے ہیں اور سادات خاندان سے تعلق رکھتی ہیں پاکستان میں زیادہ تر سادات کو سید کہا جاتا ہے لیکن ان کے دادا کے ذریعے حالی ہے انٹرویو کے مطابق پتہ چلا ہے کہ یہ خبر غلط ہے لڑکی کے دادا نے اردو پوائنٹ کا انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے جس میں یہ بتا دیا ہے کہ وہ سادات خاندان سے تعلق نہیں رکھتی ہیں اور ان کے دادا نے دعویٰ کیا ہے کہ دانیا شاہ کی والدہ نے دو شادیاں کی اور ان کا دوسرا شوہر ہم عمر ہے اور انہوں نے ہی دانیا شاہ کی پرورش کی ہے لیکن وہ سید نہیں ہے آمیر لیاقت کی تیسری شادی سے این کبریز کی دوسری اہلیہ طوبہ انبر نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ دونوں کاپی عرصے سے الگ رہ رہے ہیں اور انہیں عدالتی علیتگی کا سامنا ہے آمیر لیاقت نے زندگی میں سہارا پانے کے لیے تیسری شادی کی لیکن کون جانتا تھا یہ اس کے لیے بہت ہی طبعہ کن ہوگا اس پر آپ کی کیا رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا